انتازے بیان پڑھنا نہیں اللہ محضہ علیہ وآلہ کی دباؤ تھا رہنے والے بھی ہزارے کے ہیں ہمالے بھی سارے ہزارے ہی کے دباؤں باہو 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 محمد خان صاحب تشریف آتے ہیں اور تین منٹوں میں اپنا خطبہ پیش کروارے ہیں محمد خان صاحب تشریف آتے ہیں وعلا آلہ التجمین التاہرین واصحاب الحاضرین المخدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جا ایوہا الَّذین آمنوا لا تقول رائنا وقول انظرنا البسمه وللکافرین آذاب الالیم صدق اللہ الازیم صدق رسوله النبی الحبیب الكریم وَنَحْنُمَ عَلَىٰ دَالِكَ مِنِ شَاكِرِينَ حضار جنت کو کھینچتا تھا مجھے مدینے سے آج رضوان حضار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانی بنا بنا کر جو تیرے کچھے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا تو سلیاں دے رہی ہے بھوریں وہ شامدوں سے منا منا کر میرے سر کے تاج حضار مفقر اسلام سعاداتی کرام میری جماعت کے صدر جناب حضرت پیر سید حسین احمد شاہ صاحب تیرمزی اور پاکستان سے کسی جائے ہوئے میری نہائیت کی محزز و مکرم دوست ساتھی ان کے سہجادے حضرت سہجالہ حامد رضا صاحب میری جماعت کے جنرل سیکرٹری حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز صاحب کشتی اور پیر سید سابر حسین شاہ صاحب اور دیگر موزز علمائی کرام و حاضرین مجلس وقت اتنا نہیں ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اشار بانی تعالی ہے کہ اے ایمانواروں تم رائعنا نہ کہو اور انذر نہ کہو وسمعو اور غور سے سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے سامین محترم اس کا شانی نظور حاضرت سعید بن مغاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس لفظ کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ایمان والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری ریائت فرمائیے ہمارے لیے آسانی فرمائیے کہ آپ کو قرآن کو ہم سمجھ سکیں مگر یہود جن کی زبان میں یہ قرمہ غلط معنی میں استعمال کرتے تھے وہ ان کی نیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے لہذا انہوں نے جب یہ قرمہ استعمال کیا تو حضرت سعید بن مغاد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاق فرمایا کہ اگر اب کے بعد کسی نے یہ قرمہ استعمال کیا تو میں اس کی گردہ نظار دوں اللہ وہ کہنے لگے اے ساد من مغاد یہ قرمہ صرف ہم ہی تو نہیں استعمال کرتے یہ تو مسلمانوں بھی استعمال کرتے ہیں ہم پر تو اچھا دوڑے ہیں مسلمانوں کو کچھ نہیں کہتے تو وہ پریشانی کی حالت میں حضور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں تشریف لائے اور حضور سے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو اس وقت یہ آیت نازد ہوئی کہ اے ایمان والو تم رائع نہ نہ کہو بلکہ انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر فرمائی وسمعو اور غور سے سنو جب حضور بات کریں تو سامین محترم اس سے ہمیں ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارکہ میں جب بات کی جائے تو وہ عدب سے بات کرنی چاہیے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے اگرچہ یہاں یہ کلمہ غلط معنی میں نہیں تھا مگر اس میں بیعبی کا شائعہ تھا اس لیے اسے معنی کر دیا گیا اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتدو فرمائیں بات کریں تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ غور سے سنو یہ حضور کی کے سامنے سننے کے لیے عدب چاہیے اور تمہیں غور سے حضور کی بات سننا چاہیے اور کیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو بھی ایسا جملہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْعَلِيمِ کہ کافروں کے لیے دردنات عذاب ہے یہ صرف اشارہ ہے کہ جو یہ لفظ استعمال کرے گا بیعربی کا جان پوچھ کر وہ کافر ہو جائے گا سامنے محترم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ دور دیکھیں جب حضور مکہ میں تھی کیونکہ وقت نہیں ایک اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں مکہ کے لوگوں نے مکہ کے مشرقین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہچا حضرت ابو طالب کے پاس وہ سب لوگ آئے اور ایک شخص جس کے بہت سے بیٹے تھے اس کا ایک خوبصورت اور جوان بیٹا بھی ساتھ لے آئے کہنے لگے کہ اے ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دیجئے اور یہ بیٹا آپ رکھ لیجئے یہ آپ کی خیمت کرے گا اور جس طرح آپ چاہیں گے یہ عمل کرے گا یہ آج سے آپ کا ہو گیا سامین محترم حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا جو جمعہ میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یا تو مجھے بلکل بے عقل اور پاگل لگتے ہو تمہیں اتنی سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم کیا کہہ رہے ہو بات کیا کر رہے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ میرے بیٹے کو تم لے جاؤ اور اس کی گردن اتاعت ہو اور تمہارے بیٹوں کو میں روٹیاں کھلاتا رہا ہوں یہ کیا تم عقل کی بات کر رہے ہو تم پاگل ہو تمہارا دماغ کام نہیں کرتا سامین محترم یہ گھر والوں کی بات تھی خضور کے بھگیتے تھے وہ آپ کے چچا تھے آپ نے ساری زندگی ان کی معابلت فرمائی ان کی حفاظت فرمائی اور پھر حضرت علی کا رمضہ وجہ سے ایک روایت ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اہل بیعہ کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنے کی قرآن کی محبت سکھاؤ سامین محترم وہ علی جو ساری زندگی حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے کھڑا ہوتا ہے وہ علی جس نے بچپن میں کہا کہ یا رسول اللہ میں بھائی ہوں اس تبلیل میں میں آپ کا سارا خواہ دوں گا وہ علی جو بھدر میں جب نکلنے کا موقع آیت تو وہ نکلا اہد میں وہ نکلا خیبر میں وہ نکلا اور پھر جب حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کا وقت آیا تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین محترم آج بھی ہم سب حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لئے اپنے قائد اپنے پید اپنے بزرگ کے ساتھ ہیں اور ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائی تو تیر آزماء ہم جگر آزمائی آزمائی